اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتی ہوں آپ صاحب حیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خوش رکھے جہاں بھی رہیں خوش رہیں تو آر فرینز میں آپ کے ساتھ پٹیٹو اور کیمے کے کٹلس جو ریسپی ہے آر شیئر کرنے جا رہے ہوں تو امید کرتے ہیں یہ بھی آپ کو پسند آئے گی ہمیشہ کی طرح آپ کے سب بھی کے کامنٹس پر کے اتنا حوصلہ اوزائی ملتا ہے کہ میں کیا بتاؤں جو ہے بہت خوشی ہوتی ہے تو بہت زیادہ آپ حوصلہ اوزائی کرتے ہیں تو امید کرتے ہوں آپ کو آج کی میری یہ بھی ریسپی ہمیشہ کی طرح پسند آئے گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں فرینز کیمے میں میں نے ٹماتر اور جو گارلک ہے وہ ڈالا ہے اور اوئل ڈالا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اسے میں ڈال کے تھوڑے دیر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک ہمارے گارلک اور ٹماتر وغیرہ اچھے سے گل جائیں پک جائیں تو پھر ہم اس کی بنائی کریں گے پھر ہم اس میں سٹارٹ ایڈ کرنے لگی ہوں تھوڑا سا جب ہمارا یہ گارلک اور ٹماتر وغیرہ گارل جائیں گے نا اچھے سے پھر میں مسالے وغیرہ ایڈ کروں گی ڈالیں گے دیکھیں فرنس میں اب اس کے مسالے گرہ ڈالنے جا رہی ہوں یہ ہمارے پاس دھنیا پاوڈر تقریباً 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون سکھی میتھی ہے 1 ٹی سپون زیرا ہے 1 ٹی سپون گرم سالہ ہے 1 ٹی سپون اور ریڈ چھری پاوڈر ہے یہ تقریباً 1 ٹی بل سپون اب میں یہ سارے مسالے ڈال کنا اچھے سے بونوں گے ہمارا جارلک بغیرہ سب ملٹ ہو گیا پاک گیا اب اسے اچھے سے بھون کے بلکو پانی ہم نے بلکو کش کرنا ہے ڈرائی کر کے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کے کٹلس بنائیں گے دیکھیں فرنس ہم نے اتنا ڈرائی کر لیا ہے اب ہم اسے اچھے سے تھنڈا کر کے پھر ہم اس کے کٹلس بنائیں گے دیکھیں فرنس میں نے تقریباً 1 ٹی جو وائٹ پٹیٹو ہوتے ہیں ایک تو براؤن والے ہوتے ہیں ریڈ کلر کے ایک وہ ہوتے ہیں ایک وائٹ کلر کے ہوتے ہیں جن کا پتلا سا چھلکا ہوتا ہے تو وہ میں نے لیا ہے یہ 1 کج جی میں نے بوائل کر لیا ہے اور ان کو میش کر لیا ہے اچھی طرح سے اس کے سارے چھلکا وگرہ اتار کے چھلکا وگرہ اتار کے تو اس کے مرائی کر لیا ہے فرنس میں نے ہاتھوں پہ تھوڑا سا اوئل لگایا ہے اوئل لگا کے اب تھوڑا سا ہم نے ایسے لینے اس کے ہم نے اس پہ کیما بھرنا ہے چھوٹے چھوٹے سے ہم اگر ٹکیوں کی شیپ میں دینا ہے ٹکیاں اس طرح کر لیں یا جو گول بولز بنا سکتے ہیں آپ اس طرح آپ کو ایزی لگے تو ہم نے اس کا بول بنانا ہے یہ دیکھیں فرنس میں نے اتنا سا بول بنایا ہے تو آپ اس سے بھی چھوٹے کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو لگے اب میں اسی طرح اور بنا کے رکھ لوں گی دیکھیں فرنس ہم نے کٹلس مرا کے کیمے گر رکھ لی ہیں تو اب میں ان کو فریج میں رکھنے لگی ہوں فریج میں تھوڑی دے یہ ہوگا کہ یہ ہارڈ ہو جائیں گے تھوڑی دے رکھیں گے کیونکہ یہ سام ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ فرائی کرتے وقت پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو بڑی مشکل سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے ان کو تو یہ میں ان کو اب فریج میں رکھوں گی تاکہ یہ تھوڑی سخت ہو جائیں یہ دیکھیں فرنس میں نے تین انڈے ان کو بیٹ کر لیا ہے تو اوائل کو ہم نے اچھے سے گرم کرنا ہے جلدی جلدی اس کو فرائی کریں بلکل اس کو زیادہ چمچے سے چھہنا نہیں ہم نے ایسے ایسے ہم نے کر کے اس کو جلدی نکال لیں کیونکہ یہ جو مہت پیٹو آلو ہے دیکھیں فرنس مارے کٹلس کیمے اور آلو کے کٹلس ٹائٹی ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ آج کی ریسپی پسند آئے گی تو مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسپی تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی تو اپنا حیاء رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے اور لائک کیجئے گا تو جو ساتھ سبکرائب کے بیل بٹن ہے وہ بھی ضرور جانا آن کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر نوٹیفکیشن مل سکے تو ٹھیک ہے فرنس اپنا حیاء رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت سارا حیاء رکھے گا اللہ حافظ